امریکہ میں پیٹرولیوں مسنوات کی خپت بڑھنے سے عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا امریکی معیشت میں بہتری کے عدد و شمار آنے کا بھی تیل کی قیمتوں پر اثر پڑا عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی برقرار ہے اور خپت بڑھنے پر مزید قیمت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی مارکیٹ میں امریکی وٹی آئی کی فی بیرل قیمت میں 2.3 ایک ڈالر کا اضافہ ہو گیا امریکی وٹی آئی کی قیمت 9.42 ڈالر ہو گئی برطانوی برینڈ کی قیمت 2.85 ڈالر بڑھ کر فی بیرل قیمت 96.50 ڈالر ہو گئی برطانیہ میں ریلوی اور مکمر ڈاک کی ملاصموں نے پھر ہر تعل کر دی ملاصموں کا بلند افراد زر اور تنخواہوں میں کمی کے خلاف احتجاج برطانیہ کا ٹرین نیٹوک ہفتے تک بند رہنے کا امکان برطانیہ میں افراد زر کی شرح 40 سال کی برند ترین سطح پر پان چکی خوراک اور طاوانائے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے لاکھوں شہری متاثر پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہتے ہیں یعنی مجھ اور اس کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دی ہے شباز گل سے پوچھنے چی امران خان کھاتا کیا ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائیٹ کی اتنی فکر نہیں ہے چار گواہ دو مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں یہ مجھے نہ اہل کرنا اور نواز شریف کو اہل بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی توڑنے اور نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں جاری ہیں سابق وزر اعظم امران خان کہتے ہیں کہ سیٹ اپ کو تسلیم کرانے کیلئے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سیورشمنٹ نے خود بتایا تھا کہ لوگوں نے کتنی کرپشن کی اب ان کو دوبارہ کیسے اپنے ملک پر مسلط ہونے دیا شہباز گل سے پوچھا جا رہا ہے امران خان کھاتا کیا ہے شہباز شریف پر کرپشن کیسز کے چار گواہ کھانے کے ذریعے ہی ہارٹ اٹیک سے مرے یہ کھانے کے ذریعے ہی مخالفین کو ٹھکانے لگاتے ہیں امران نیازی کی تقریر دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ کہا امران خان خود کو مقدس اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں وہ حقائق کو مس کر کے لوگوں کو جھانے کی کوشش کر رہے ہیں دھوکے کے ساتھ لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں ملک آزاد ہو چکا آپ کی قید کا وقت ہے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا امران خان کو جواب کہا کہ ایف آئیے نے ان کے کہنے پر شہباز شریف بریم نواز حمزہ شہباز سمیت لیگی رہنوہ گرفتار کیے اب ایف آئیے کو امران خان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے طاقتور قانون کی نیچے آنا چاہیے تو پھر شہباز گل کو کیوں جیل سے نکلنا چاہیے طاقتور قانون کی نیچے آنا چاہیے تو پھر امران خان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے آئی ایم ایف شرائط پر سر تسلیم خم تمام اشیر کی درامت پر پاباندی ختم وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں لیکشوری آئیٹمز کی درامت کھول رہے ہیں مگر ڈیوٹی اتنی بڑھائیں گے کہ درامت کم ہو تاجوں پر فکس ٹیکس ختم کر دیا ریٹیل ٹیکس بیالیس ارب سے کم کر کے ستائیس ارب تک لے آئے تباکو اور سگریٹ پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں لیکشوری اور الیکٹرونکس مسنوات پر چار سو سے چھ سو فیصد بڑی گاڑیوں کی درامت پر بھاری ٹیکس لگائیں گے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر دی انیس اگست کو قرض کی منظوری مل جائے گی حکومت کا میری بجٹ کے لیے آڈیننس دو تین میں ای سی سی سے منظور کرانے کا پی فیصل ہے وزیراعظم شہباز شریف سے آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر کی ملاقات وزیراعظم نے پاک آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کو سراہا آسٹریلوی ہائی کمیشنر نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مصبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا امریکی سینڈ کام کمانڈر کی وقت کے ہمراہ ڈی ایچ کیو آمد آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی سینڈ کام کمانڈر نے آرمی چیف جینل خمر جاوید باجبہ سیون انمان ملاقات کی علاقائی سلامتی اسے کام دفاعی اور سیکیروٹی تابن پر تباتلہ خیال کیا سینڈ کام چیف نے سادہ دہشتگردی جنگ تجربات اور علاقائی آمن کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا وفوت کی سطح پر مذاکرات میں پاک امریکہ تربیتی پروگیم پر بھی بات ہوئے بارشوں کے باعث امران خان کا آج کراچی میں ہونے والا جلسہ ملتوی چرمین تحریک انصاف کے سترہ شہروں میں جلسوں کا شدی ہو جاری اکیس اگس کو راولپینڈی چوبیس کو ہریپور میں جلسے سے خطاب کریں گے چوبیس اگس کو کراچی ستائیس سکھر اٹھائیس کو پشاور میں پاوش ہوگا انتیس اگس کو جہلم اکتیس اگس کو اٹک شکم سپٹمبر کو سرگودہ دو سپٹمبر کو گجرات میں جلسے ہوں گے تین سپٹمبر بہاولپور چار فیصلباد چہ مردان سات کو بہاولنگر میں جلسہ ہوگا آٹھ سپٹمبر ملتا نو شکھکورہ دس خوشہ والا گیارہ سپٹمبر کو کوہٹا میں جلسہ ہوگا اس وقت ان کو شدید سانس کی تکلیف ہے ان کے پیپڑوں کا مسئلہ بھی بڑا شدید ہے اگر کاروائی ہی کرنی تھی تو ان سے سوالوں جواب کرتے لیکن تشدد کس کے کہنے پہ کیا گیا عمران خان کے خلاف کوئی بیان دلوانا عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنا عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے عمران خان یہ عمران خان وہ تو اسی تو یہ اندازہ ہوا کہ شہباز گل تو ایک بہان ہے عمران خان نشانہ ہے پیمز اسپتال میں شہباز گل سے پیچی آئے رہنماؤں اور وقلہ کی ملاقات مراد سعید کہتی ہیں شہباز گل بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے شہباز گل سے سارے سوالات عمران خان کی حوالے سے کیے جا رہی ہیں شہباز گل کو اس وقت شدید سانس کی تکلیف ہے تشدد کے متعلق جو سنا تھا اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے شہباز گل کی حالت انتہائی سنگین جسم پر تشدد کی نشانات ہیں دیکھنا ہوگا شہباز گل پر تشدد کس کے کہنے پر کیا گیا پی ٹی آئے سنگین کے صدر علی زیدی کہتی ہیں شہباز گل کو ڈاکمو نے پکڑا ہوا ہے رانہ سناولہ تم لوگ اس جرم میں خود پکڑے جاؤ گے رانہ سناولہ اور اس کی جماعت نے زیادہ غلازت والی باتیں کی ہیں شہباز گل اگر وہ بات نہ کرتے تو بہتر تھا اتوار کوئن نے 245 کے انتخاب میں ایک طرف پی ٹی آئے دوسری طرف تمام جماعتیں ہوں گی اتوار کو بارش نہ ہوئی تو بڑی تعداد میں قوم امران خان کے امیدوار کو وورٹ دینے نکلے گی امران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نہ اہلی کی درخواست پر سمات الیکشن کمیشنر نے امران خان سے توشہ خانہ کا ریکار طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے کہ اس کا فیصلہ تیس دن میں کریں گے پی ٹی آئے کے وکیل بولے امران خان رکن قوم اسمبلی نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا امران خان اب ہی تک رکن قوم اسمبلی ہیں تاقریر کیلئے میڈیا پر چائیں یہاں قانون پر بات کریں پاکستان کا چین کی رضا مندی سے سی پی ایک آثورٹی ختم کرنے کا اے فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی چینی حکام کو فیصلے کے باقاعدہ اعلان سے قبل مطلع کیا جائے گا راننگ ڈیویزن کے مطابق آثورٹی اپنے قیام کے مقاصد پورے ناکت سکی وفاقی وزیر احسن اقبال نے سی پی ایک کی تقریب سے خطاب میں کہا سی پی ایک منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنا حکومت کا حدف ہے محول کو علودگی سے بچانے کے لیے سندھ حکومت کا اہم اقدام کراچی میں پلاسٹک بیٹس کی تیاری پیڑ دو ماہ کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی کمیشنر کراچی اقبال میں منی نوٹیفکیشن جاری کر دیا شہر میں پلاسٹک بیک کی خرید و فروق پر بھی مکمل پابندی آئے اور پاکستان نیدر لینڈز کے خلاف دوسرا ونڈے اور سیریز جیت لی روٹر ڈیمی میں زبان ٹیم نیدر لینڈز نے پاکستان ٹیم کو ایک سو ستاسی رنز قادر دیا باس ڈی لیڈ اور ٹوم کوپر کے سوا کوئی بلے باز کریس پر زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا آرس رعوف اور محمد نواز کی تین تین نسیم شاہ کی دو وقتیں کومی ٹیم نے حدف چونتیس میں آور میں حاصل کر لیا باور آزم محمد رزوان اور آغاز سلمان کی نسب سنشری